بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کی ستم غریفی ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی منتخب حکومت نہیں جس پر مختوش حالات کی ذمہ داری ڈالی جا سکے جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ اپنا دامن چھڑا کر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹہرانے میں مصروف ہیں پی ٹی ایم نے پورے سولہ ماہ میں صرف پی ٹی آئی پر تنقید کر کے اپنی خامیوں کو چھپائے رکھا اسی طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں انتقامی کاروائی اور آپوزیشن پر تنقید سے کام چلایا اس ساری صورتحال میں پاکستان کی عوام کسی کی بھی اولین ترجیح نہ رہے بات یہ ہے اب ان تشریشناک حالات میں آرمی چیف جنرل آسم منیر ایک بار پھر آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے تاجروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ منی ایک چینجرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اس کے ساتھ ہی نگرہ وزیراعظم انوارولہ کاکر نے ملکی مشرد کے استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات کے ہدایت کر دی ہے جبکہ اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایف میف نے بجلی بلو پر ریلیف کا پلان مسترد کر کے نیا پلان مانگ لیا ہے تمام اشیوز پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رزوان رزی صاحب سلمان آپ ہمیں جوئن کریں گے عزاز صحیح صاحب اور آسمہ ودود صاحبہ رزوان رزی صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں اب بے لگام ڈالر کو قابو کرنے کے لیے بلاخر آرمی چیف میدان میں آگئے ہیں کس حد تک فرق پڑے گا دیکھیں انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بھی بات کی ہے تو مجھے یاد آگیا کہ مشرف صاحب نئے نئے آئے تھے انہوں نے تو ماشاءاللہ لگایا تھا تو الہمرا سینٹر الہمرا ہال ون میں انہوں نے تہاجروں کی میٹنگ کروائی ایک میٹنگ منقد کی اس میں حاجی مقصود بٹ صاحب بھی ہوتے تھے ایک صاحب فوت ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے وہ بھی موجود تھے اور وہ جب کھڑے ہو کے جنرل صاحب کی وردی کے صدقے واری جا رہے تھے حاجی مقصود بٹ صاحب تو ان سے کچھ دو تین رو پیچھے بیٹھے ہوئے ایک اندھیرے کون میں ایک اور بڑے افسر بیٹھے ہوئے مسکر آ رہے تھے اچھا وہ افسر بات کے اندر جو تھے وہ بھی آرمی چیف کے عدے پہ پہنچے اور حال ہی کے دنوں حال ہی میں گھر گئے تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے مسکر آ تھے سمجھتے تسی گئے ہو گئے تو میرا مطلب ہے کہ اس میں ایک وکیل احمد خان صاحب ایک صاحب ہوتے تھے جو چیف تھے انکم ٹیکس کے تو جب یہ سب وہاں پہ فوجی افسران ہماری تقریر کر بیٹھے تو وکیل احمد خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ساری عمر کبھی خود ٹیکس نہیں دیا آپ کو کیا پتہ ٹیکس کیسے لینا ہوتا ہے ہو جا کے آپ ٹیکس لینے کی بات کریں اور وکیل احمد خان صاحب نے خوب سنائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور سب لوگوں نے بیٹھ کے سنی اور اس کے بعد وہ جو تیہ ہوا تھا کہ جناب جتنے سکیر میٹر کی جس کی دکان ہوگی اتنا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا وہ سارے کا سارا آئیڈیا ڈراؤپ ہو گیا اور ایف بی آر کوئی اس وقت کر آ گیا اس وقت یہ سی بی آر ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی پرپوزل لے کے آئیں میرا خیال یہ ہے کہ جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے اور بنیادی طور پہ دیکھیں اس وقت ایشو کیا ہے ڈالر کا کہ افغانستان میں جب تک امریکہ تھا وہاں پہ جو وہ ڈالر خرچ کرتا تھا اس میں سے سات سے آٹھ ارب ڈالر ادھر آ جائے کرتے تھے ہماری طرف اور ہم اسے اپنے ذرہ مبادلہ کے لیے اوپن مارکیٹ کے ذریعے استعمال کر لیا کرتے تھے اب امریکہ وہاں سے چلا گیا نہ صرف کہ وہ سات سے آٹھ ارب ڈالر نہیں آ رہے بلکہ دو سے ڈائی ارب ڈالر سالانہ افغانستان کو جانے شروع ہو گئے ہیں یہ دس سرب ڈالر کا ہمارا ذرہ مبادلہ کے اندر ہول ہے جب صورتحال کو غیر یقینی دیکھا ہے تو ہمارے جو طبقہ اشرافیہ ہے بلکہ میں اسے طبقہ بدماشیہ بھی کہتا ہوں انہوں نے دھڑا دھڑ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے کسی نے اپنے بیڈ روم میں اپنا بیڈ کے نیچے چھپا لیے ہیں کسی نے کہیں چھپا لیے ہیں فیزیکلی نتیجے کے طور پر اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی ایک دور لگ گئی ہے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے سلمان آبد صاحب میرے علم میں اضافہ فرما رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ تین سو چونتیس پہنتیس کا ہو گیا ہے تین سو پہنتیس کا ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تین سو پہنتیس کا ہو گیا ہے مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ تین سو بیالیس کا ہو گیا ہے لیکن کوٹ ہو رہا ہے وہ تین سو اکتیس پہ یہ تین سو بیالیس پہ کوٹ ہو رہا ہے جس پہ اویلیبل نہیں ہے تو اب آپ اس کا جو مرضی ریٹ دے دیں اگر اس پہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کا ریٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اوپن مارکیٹ پل کرتی ہے انٹر بینک مارکیٹ کو انٹر بینک مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا ہے اس کے انتیجے میں پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے گیس کا ریٹ بڑھتا ہے روٹی کا ریٹ بڑھتا ہے آٹے کا ریٹ بڑھتا ہے دال کا ریٹ بڑھتا ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ جا تو یہ ان سے عرض ہے بنتی ہے گزارش ہے کہ حضور آپ کے جو بیڈروم کے اندر جو فوم کے نیچے ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں خدارہ وہ بس کر دیجئے پروفٹ آپ نے دائی سو پہ خرید دیتے تھے بلکہ آپ نے پونے دو سو پہ بھی خرید دیتے ہوئے ہیں تو اب بس کر دیجئے اس قوم کو تھوڑا سا سکھ کا سانس آنے دیجئے میرا خیال ہے کہ جنر صاحب کو ان لوگوں سے بڑھارش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ڈالر جو ہیں ہماری تو وہ نہیں سن رہے ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے احزاز صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں احزاز صاحب آج یقین دہانی کرائی گئی ہے آرمی چیپ کی جانب سے تاجروں کو منی ایکسچینجرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے یہ کتنا آسان ہوگا اور اس سے کتنا فرق پڑے گا دیکھئے میرا یہ خیال ہے کہ شیف کی طرف سے کہا گیا ہے اس میں جو معاملہ ہے ان کی نیت کا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ان کی کوئی نیت خراب ہے لیکن فرنکلی سپیکنگ یہ ایشو جو ہے یہ ایکسیوز بھی یہ ایشو جو ہے یہ معاملہ ہے کسی کی پروفیشنل کپیسٹی کا ہماری جو آرمی ہے اس کا سیکیورٹی کام ہے دفاع کام ہے اب اس نے ایک اضافی ذمہ داری بھی یہ لے لیا ہے کہ وہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آہ وہ آگے آ رہی ہے یا آرمی چیف اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں میرے خال میں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ جو انوائرمنٹ ہے جو پلٹیکل انوائرمنٹ ہے یا ملک میں لانڈ آرڈر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی اور جو بزنس فرنڈی جو پالیشیز ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے انسٹیٹ میرے خال میں جو آرمی چیف کا آنا ہے یا یہ باتیں کہنا ہے میں ان کی بالکل نیت پہ جج نہیں کروں گا ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہو ان کی نیت بالکل ٹھیک ہوگی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ ایریا ان کا نہیں ہے تو یہ بات جو ہے نا یہ بات چونکہ ہم چیزیں اسی طرح ایکسپٹ کرتے ہیں اور وہ پھر بعد میں ان کی نتائج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنے زیادہ جو مثالی نہیں نکلتے تو میرا آئی بلیو کہ اس بات کا احساس اس طرف بھی ہے اور وہ مشاورت کا ایک عمل کر رہے ہیں اور آئی بلیو کہ جو انٹیرم گورنمنٹ ہے اس کے جو کامس کے منسٹر ہیں وہ اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سینٹ یہاں پر موجود ہے سینٹ کی کامس کی کمیٹی ہے وہاں پر بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو بزنس اور کامس سے ریلیٹڈ جو بیورکریسی میں لوگ ہیں وہ بھی بڑے سمجدار لوگ ہیں تو آئی ریلیٹھنکز ہو کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سسٹم موجود ہے اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کر کے اس کو سٹینٹن کیا جائے تو انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں کہ وہ کر لیں گے یا کر دیا جائے گا یہ میرا ایک خیال ہے کہ ایکانومی اور بزنس بڑے کمپلیکیٹڈ سے ایشوز ہیں جب آپ آپ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں ڈسپلینٹ فورس کا حصہ ہوں اور آپ اپنے زندگی سٹریٹ چیزیں گزاری ہو تو یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا ایکانومی کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپارٹ فون دس ازا سی صاحب ایک اہم ملاقات کے بھی جو ہیں وہ چرچے ہو رہے ہیں آپ کے باس کیا خبر ہیں شہر اقتدار سے آپ میرا خواہد میں ایوان صدر میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آپ شاید اس کی بات کر رہی ہیں جی بلکل یہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات کوئی پدنا سے بیس منٹ کی ہوئی ہے اور اس ملاقات میں شاید صدر صاحب کو اس بات پہ راضی کیا گیا ہے کہ صدر صاحب تین روز پہلے خط لکھنا چاہ رہے تھے چیف جسر صاحب پاکستان کو اور اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے ڈیٹ جو ہے الیکشن کی ڈیٹ الاؤنس کرنا چاہ رہے ہیں صدر صاحب شاید خط لکھیں لیکن شاید دس ایک دن کے وقفہ وقفے کے بعد لکھیں تو لگتا ہی ہے کہ صدر صاحب جو ہے اپنا جو خط ہے انہوں نے وہ لکھ تو لیا ہوا ہے لیکن اس کا اجراء شاید کچھ توقف کے بعد ہوگا اور جس مقصد کے لیے ملاقات کرنے والے گئے تھے انہوں نے وہ مقصد حاصل کیا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو صدر ہیں آر ایف الوی وہ بھرپور جو لائلٹی ہے وہ عمران خان صاحب سے دکھا رہے ہیں اور اسی لائلٹی دکھانے کی وجہ سے جو ریاست کا جو باقی کام ہے یا حکومتوں کا جو باقی کام ہے پرانی حکومت کو بھی یہ چیلنج رہا اور موجودہ حکومت کو بھی یہ چیلنج ہے وہ وقتاں فوقتاں ہمارے سامنے نظر آتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت انتخابات سے قبل چارٹر آف اکان دستخط کریں سلمان آبی صاحب یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس وقت کیونکہ معیشت کا جو وہ حال ہے وہ بہت برا ہے اور اگلے سیگمنٹ ہم اس پر بات ہی کرنے والے ہیں کیونکہ اب سیاسی جماعت ہے تو ایک دوسرے پر مربع ڈالنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں جنرل راہیل شریف کا دور تھا جنرل باجبہ صاحب کا دور تھا یہ کراچی میں خاص طور پر اور لاہور میں جو کاروباری شخصیات ہیں ان کی بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور وہ اپنی ایکانومی کے بارے میں بڑی فسٹیشن اور بڑی ریزرویشن شیئر کیا کرتے تھے اب یہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں مجودہ آرمی چیف کی لاہور اور کراچی میں اس کے بارے میں بھی جو لوگوں کے کنسرن ہے تاجر برادری کے اس کو شیئر کیا گیا ہے اب سوال جو عزاد سید نے بھی اٹھایا اور عزوان رضی نے بھی اٹھایا ہے یہ تاجر طبقہ جو ہے یا کاروباری طبقہ اتنا انوسنٹ نہیں ہے جتنا ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے اور یہ بہت سے حکومتوں کو اور بہت سے اداروں کو اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو جتنی باتیں جو ہمیں پاس خبریں آئی ہیں آرمی چیف نے یقین دہانی کروائی ہیں وہ کن کے ذریعے ہوں گی حکومت کے ذریعے ہوں گی نا تو یہ نگران حکومت کی کتنی کپیسٹی ہے اتنے بڑے چیلنجز کو لیڈ کرنے کے لیے جس کے لیے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ناکام ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کتنا لمبا منڈیٹ ہے ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے جو بڑی ریفارمز ہیں جو اتنی شارٹ ٹم میں نہیں ہوں گی اگر آپ نے الیکشن کی طرف فروری میں بھی جانا ہے تب بھی یہ ممکن نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ریفارمز ہونی ہے اس کے لیے خود بیروکریسی کے اندر سے بڑی ریزیسٹنس آتی ہے اور بڑے بڑے طاقتور طبقات جو ہیں اس کے اندر ریزیسٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں کرنے دیتے چاہے وہ کسی کی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل درامت کا جو فریم برک ہے وہ کیسے سامنے آئے گا کون اس کو لیٹ کرے گا کیسے اس پہ عمل درامت ہوگا اور کیسے یہ طاقتور طبقات جو ہے اس قانون کی حکمرانی کے اندر جو ہے اس فریم برک میں اپنے آپ کو لے کر آئیں گے اور اگر وہ نہیں لے کے آتے تو وہاں آپ ایک مقصود طریقے سے چیزوں کو جب ڈیل کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بینیفٹ کیسے آئیں گے اب اصولی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں پانچ سال کے لیے حکومت آئے گی منتخیب حکومت ہوگی اس کے پاس منڈیٹ ہوگا وہ ان چیزوں کو کرے گا اب آپ نے کہا جی کہ پہلے جو ہے نا الیکشن سے پہلے وہ یہ چیزیں کر لیں یا ایکانومی کو درست کر لیں چارٹر اف ایکانومی میں انہی پرگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ چارٹر اف ایکانومی کیا چارٹر پولیٹک سے ڈیفرنٹ ہے کیا آپ کو خیال میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ایکنومک سٹیبلیٹی آ سکتی ہے اور کیا ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے یا یہ جو چارٹر اف ایکانومی ہے اس کے لیے سٹکچل ریفارمز کیے بغیر کیا یہ ہوا کے اندر چارٹر اف ایکانومی ہو جائے گا جہاں اتنی کرپشن ہے جہاں اتنی بدنوانی ہے جہاں اتنی اکربہ پروری ہے جہاں انسٹیٹیوشن اپنے پرفارم نہیں کر رہے ابھی آپ نے صرف محکمہ بجلی کا بتایا ہے کہ اتنے عرب روپے کی چوری ہوتی ہو وہاں یہ آپ کی کپیسٹی ہو اور وہاں ہم سمجھ دیں کہ شاید رات و رات کوئی بہت انقلاب آنے والا ہے یہ ایک بڑا مشکل اور بڑا کٹم مرلا ہے جب تک اس میں سارے سیاسی فریق شامل نہیں ہوں گے ہم شاید بڑی چیز اچیو نہ کر سکے آسما صاحبہ کو شاملے گفتو کرتے ہیں آسما صاحبہ سو اور اب ڈالر کا حدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے ساتھی ساتھ معاشر بھالی کے لیے ٹاسک سپورسز قائم ہوں گی ان کی جانب سے کہا گیا ہے یہ جو ابھی ہم بات کریں سارا پروسس کتنا آسان یا مشکل ہوگا اور اس کے لیے تمام سٹیکھولڈرز کا ایک پیس پر ہونا کتنا ضروری ہے جو سلوشن ہے نا وہ اس چیز کا آپ کو کلیٹیکل سٹیبل ہے کبھی اس کا کوئی سسٹینیبل سلوشن ہوگا ہماری اکانومی ہماری اکانومی کے جو فیلحال ایک گراوٹ ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ بہول نہیں دے سکرے ہیں ایف ڈی آئی کو یہاں کے اپنے گاروباریوں کو ہمارے پاس کچھ ایسی فالیسیز نہیں ہیں کہ ہم اپنا ٹیک نیٹ بڑھا سکیں جو لانگ ٹارم اکانومک گروہ اور اکانومک سسٹینیبلیٹی ہے وہ کبھی بھی سٹیرویڈز کی انجیکشن سے حاصل نہیں کی جا یہ ایک وقتی آپ کو ضروری ہے اس وقت یہ بہت بہت ریٹیکل آپ کو ایڈ تو مل جائے گی لیکن یہ کوئی الٹیمیٹ ہال نہیں پروائیڈ کر سکے گا الٹیمیٹ ہال کے لیے ایک پلیٹیکلی سٹیبل کنٹری کی ضرورت اور وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایلیکٹڈ گورنمنٹ آئے ایلیکٹڈ گورنمنٹ اپنے مطابق ایک ایسا کورس آف ایکشن دے جس کی وہ جواب دے جس پہ وہ اکاؤنٹیبل کبھی ہم اس چیز کو لے کے آگے چل سکتے ہیں ورنہ یہ ہمارے پاس ایسے سٹیروائٹ کی انڈیوکشن کی وہ وقتی سہولت تو آپ کو پروائیڈ کر دیں گے لیکن ہر دو دھائی سال بعد ہم پھر اس جنکشن پہ آکے کھڑے ہو جائے ہیں ہم نے جیسے پہنٹے پی پشتے آپ دیکھیں نا دو سال کا گیپ آتا ہے دو سال کا گیپ آتا ہے پھر ہم کچھ ایسے بیئرز کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی سسٹینیبلیٹی ہو جاتی ہے تھوڑا سا ایک سائے آف ریلیف آپ کو ملتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس پراؤگرم میں آتا ہے تو بیسکلی آپ کو پولیٹیکلی سٹیبل پاکستان چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی حل اس کیس کا نہیں ہے جلب یا بدیر اس کی طرف جانا پڑے گا ٹھیک ہے برکل ٹھیک ہے اس ساری سیچویشن میں اگر نگران وزیراعظم کو دیکھا جائے تو وہ ملکی معیشت کے استحقام کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت ہی کر رہے ہیں ذات سے سب کس کو کر رہے ہیں وہی ہدایت اور صرف زمانی جمع خرصی کام لیا جا رہا ہے اب تک دیکھئے پندرہ اگست کو نگران سیٹ اپ آیا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیابنٹ بھی بنی ہے بھی تو کہتے ہیں جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے میرے خیال میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں اجلاس کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ جو ایکانومی ہے یہ سے تو جو ہماری الیکٹڈ گارمنٹس ہیں سٹرونگ الیکٹڈ گارمنٹس بھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی بڑی مضبوط تھی ان کو سپورٹ حاصل تھی اسٹابلشمنٹ کی بھی عدلیہ کی بھی بیراکریسی کی بھی بزنس کمیونٹی کی بھی تو وہ بھی بلکہ ان کے دور میں جو مسائل ہوئے جو فردر ایڈوانس ہوئے جو اتحادی حکومت کے دور میں جو ہوا تو وہ ایک کانٹینیشن ہی رہی کوئی اس کو روک نہیں سکا اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے سمپل سی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں آپ کی آمدن سے کم ہیں اور آپ نے کرز لے رکھا ہے کرز کو واپس بھی کرنا ہے آپ نے اور اب صورتحالی ہے کہ وہ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کو اگلی کرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور انویسٹمنٹس کی بھی ضرورت ہے انٹرنیشنل ورلڈ سے تو یہ توکو کر لینا کہ انٹیرم پرائیم نیسٹر انوار کاکڑ آ کے کوئی میرے خواہل میں تارے توڑ لائیں گے تو یہ میرے خواہل میں ریالیسٹک بات نہیں ہے یہ ایکشل کام تو الیکٹر گورنمنٹ کرے گی لیکن انٹیرم جو سیٹ اپ ہے انوار کاکڑ کی سرباہی میں وہ جو ممکن ہو سکا میں ریشنل بات کر رہا ہوں وہ کریں گے اور وہ یقینی طور پر اس لیے بھی کریں گے کیونکہ ان کی بھی ایمیج کا ایشو ہے اور فرینکلی سبیکنگ یہ آپ ایک بڑا ڈیلیمہ بھی ہے ڈیلیمہ یہ ہے کہ اگر انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی تو بھی ایک کریسز پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور اگر وہ پرفارم کر جاتی ہے فرض کریں وہ پرفارم کر لیتے ہیں یہاں پر کوئی سعودی انویسمنٹ آ جاتی ہے جس کی بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ تو ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کمزور ہونے لگ پڑتی ہے روپیہ زور پکڑنے لگتا ہے اور ایکانومی ٹھیک جو معیشت کا پئی ہے وہ چلنے لگ پڑتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اس کی بھی ایک سائیڈ لائن یہ ہے کہ گاڈ فاربیٹ یہ نہ ہو کہ پھر یہی سسٹم چلتا رہے گاڈ فاربیٹ تو یہ جو بات سلمان آبت صاحب نے کی نا تھوڑی دیر پہلے اور رضی بھائی نے بھی کی میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے وہ بڑا رسپیکٹبل ہوتا ہے اس سنس میں کہ کاروبار کا پیہ چلاتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کاروباری طبقے کو بڑی گالی بھی دی ہے ایٹ دی سیم ٹائم کہ جہاں پر آنکھیں بند کر لیے تو پھر ایسی آنکھیں بند کر لیے بعض اکہ دکہ کاروباریوں کے لیے کہ باقیوں کو ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہے کاروباری طبقے کے بارے میں ایک یونیم فارم پالیسی ہونی چاہیے اگر آپ نے کسی کو ریلیف دینی ہے تو کسی ایک فرد کو صرف اس فرد کو ریلیف نہ دے جو کسی حکمران کے قریب تھا ہم نے ماضی میں دیکھا جو عمران خان صاحب کے قریب کاروباری طبقات تھے ان کو ریلیف ملتا رہا آپ نے دیکھا کیا ہوتا رہا پھر ہم نے دیکھا کہ جو شریف برادران کے قریب تھے کاروباری طبقات ان کو ریلیف ملتا رہا تو یہ پرابلم یہاں پہ بھی نہیں ہے اور پھر ہم نے اعتصاب کے نام ہم نے یہ کہا جی کرپشن بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کپیسٹی ہے آپ کے اگر کپیسٹی ٹھیک ہو تو آپ کرپشن کو بھی ٹھیک کر لیتے ہوتے ہیں کاروبار بھی چلا لیتے ہوتے ہیں تو مسئلہ کپیسٹی کا بھی ہے اور دوسری سب سے اہم بات ہے جس کا کام اسی کو ساجے یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بزنس چلا لے گا تو میرا نہیں خیال کہ بزنسمن کے علاوہ کوئی بندہ بزنس چلا لے گا اور کوئی یہ سمجھے کہ کوئی عدالتوں کو چلا لے گا تو وہ عدالتیں ججوں نہیں چلانی ہیں اچھے برے وہ جیسے اور کوئی یہ سمجھے کہ پلٹیکل لوگوں کے بغیر پلٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی تو یہ بھی ممکن نہیں ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی بھی پلٹیکل لوگ ہی لائیں گے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب تمام ادارے اپنے اپنے ادارہ کار کے برائے پراؤں گے رضی صاحب بات کریں اگر نگران سٹیٹ اپ کی کر رہے ہیں تو نگران حکومت ڈالر کی نگرانی میں اب تک کیوں ناکام ہے دیکھیں نگران حکومت جو ہے وہ میں اپنا عزاز سید صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا نگران حکومت جو ہے وہ جو لے کے آئے اور جن کی وہ نمائنگی کرتے ہیں ان کا بھی بہت کچھ سٹیک کے اوپر ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا نا بزنسمنوں کے حوالے سے یہ ہمارے ایک صاحب ہیں عارف حبیب صاحب انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے دھلے سے فرمایا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہائیبریڈ نظام ہی ہونا چاہیے وہ ہی ڈلیور کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بزنسمن جو ہے اس طرح مو کھول کے اور وہ ان کاؤنٹر گیا ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا آگے سے نہ انکر نہیں اس پروگرام کے اندر نہ کہیں پہ اور یہ ایک قسم کی اس ملک کو اس ملک میں موجود جمہوریت کو جمہوری اداروں کو یہ مو بھڑ کے انہوں نے گالی دی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں وہ موجود ہے بھئی جو بھی پارٹی آتی ہے کیا وہ پہلے ٹیکس دینے والوں پر ٹیکس نہیں لگاتی جو بھی پارٹی آتی ہے کیا وہ ساڑھے سترہ بلین ڈالر کی سبسیڈی اس ملک کی اشرافیہ کو فراہم نہیں کرتی کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی سٹاپ کرنے کی کوشش کی ہو کیا اس نے کبھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کی ہو بھئی ایک قسم کی ایکانومی کے اوپر انڈرسٹیننگ موجود ہے ہماری تمام پولٹیکل پارٹیز کی اور اب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا چاہتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھئے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی میری بہن آسما داؤد نے بات کی ہے آسما بدود نے بات کی ہے دیکھئے جپان اور کوریا دو بڑی مسالے ہیں ہمارے پاس ریسنگ پاسٹ کے اندر وہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی راج کے تھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح جو پرائیم ایسٹر شام کو وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا لیکن دونوں ملکوں نے اس پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے درمیان ترقی کی گریجویٹ کر کے ہائی ٹیک میں چلے گئے اب وہ اپنی ٹیکسٹیل انڈسٹری اور میٹالک انڈسٹری اور پلاسٹنگ انڈسٹری ہم جیسے ملکوں کو کہتے ہیں تم لے جاؤ اور ہمیں کام کر کے دیا کرو کیوں؟ اصل میں انہوں نے اپنے ہاں جو ریفارمز جو تھیں جو نظام کو بیٹر کرنا تھا وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سیکٹر نہیں دے گا ٹیکس اچھا یہ بھی نہیں دے گا یہ آدھا سیکٹر ٹیکس چینی کے اوپر آدھا سیل ٹیکس لگے گا وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ تمام لوگوں کے لیے تمام اکنومک میرز انہوں نے برابر کے لیے آپ اگر وہ کر دیں تو پولٹیکل انسٹیبلیٹی کچھ نہیں کہتی نظام کو لیکن جب یہ نہیں ہوتا آخری بات چینی کی مثال دیکھئے چینی کے لیے اوپر تین میرز لیے گئے اس پہ پورا سیگمنٹ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کھول کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر آسمان صاحبہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں یہی سیاستدان تو تب کوئی جرت نہیں کرتا ہے خواجہ آسف کی طرف سے یہی کہا گیا ہے ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے آپ کیا کہیں گی حکومت سے جانے کے بعد ہی کیوں اس طرح کی خیال آتے ہیں دیکھیں جی بیسکلی ہماری ایک بہت پراجڈی رہی ہے ہماری لیٹرشپ کی کہ ہم ہمیشہ ایزی وے آوٹ آبٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ جو ایزی وے ہوتا ہے نا جیسے اگر آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے تو آپ جو کہ جو طبقہ جو آپ کو ٹیکس آخریٹی پی کر رہا ہے یا وہ طبقہ جو کہ ایزی منور ہو سکتا ہے اس پہ آپ ٹیکس کلیکش بڑھا دیتے ہیں ایزی وے آؤٹ ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ان انٹاچیبلز کو ٹیکس کے اندر لانا پڑے گا جو کہ اس سے پہلے اس پوری سیٹویشن میں نہیں ہے تو یہ ایک ڈیفیکلڈ وے آؤٹ ہوتا ہے اس ڈیفیکلڈ وے آؤٹ پہ جانے کی بھی لوگ تیار نہیں ہوتے انہیں یہ بات ڈائجیسٹ نہیں ہوتی کہ ہم اس طریقے سے اتنا ایفرٹ کریں اپنے اتنے ڈیلویڈ انٹاچیبلز کو ہم پریشان کریں انہیں دوبارہ سے فورس کریں ایسے ریفارمز کریں کہ انہیں بھی ٹیکس پہ دینا پڑے یہ سیٹویشن اس سیٹویشن میں ہمارے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے یہ راستہ آؤٹ نہیں کیا حالانکہ جیسے سر نے کہا کہ بلکل جائنا اور جیپان میں ریفارمز کی وجہ سے یہ پرابلک ہوا ایک سسٹینیبل سسٹم انہوں نے لیا جو سسٹینیبل سسٹم کسی بھی چینج آف پاور یا کسی بھی چینج آف ریڈرشپ سے وہ ہمپر نہیں ہو سکتا تھا یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن وہاں پہ یہ سٹیبیلیٹی یہ وہ پولٹیکل سٹیبیلیٹی اور اکنومک سٹیبیلیٹی وہ انڈے اور گرگی والی ایکزامپل ہے لیکن یہ دونوں ہم اگر اس بات پہ ہم دونوں اگری تو ڈس اگری بھی کر لیں کب بھی ہم اس بات بھی توقع کریں گے کہ یہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے تو یہ ایک situation ہمارے پاس ہمیشہ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ easy way out لیا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے long term buyers نہیں لیتے long term reforms نہیں کرتے سخت measures text کے حوالے سے نہیں لیتے کہ جس میں ہمارا text نیٹ پڑھے جس میں جہاں پہ آپ cash پاک ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو cash کو extract کر سکیں یہ ان کو ٹھیک سخت measures ہوں ویسے لیتے ہیں صرف عوام کے ساتھ ہی سلمان آبی صاحب کیا آپ متفق ہیں آسمان صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے easy way out جو ہے اسے choose کیا جاتا ہے سخت قسم کے measures نہیں لیا جاتا ہے جن سے long term reforms جو ہیں وہ لائی جا سکے لیکن ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو ہماری وہ ترجیحات نہیں رہتی جو ہم opposition میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں پھر جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے اپنے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں ہمارے جماعتی مفادات بھی ہوتے ہیں ہمارے کاروباری مفادات بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ووٹر کے مفادات بھی ہوتے ہیں اور تاجر طبقہ ہم ان کے کاروباری معاملات میں ان کو facilitate بھی کرتے ہیں یہ جو رونا ابھی خاجہ عاصف صاحب رو رہے ہیں یا باقی لوگ رو رہے ہیں کتنی reforms کرنے کی کوشش کی ہے سیریس طریقے سے جب یہ ہمارے ہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہو پی پس پارٹی کی حکومت ہو پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا فوجیوں کی حکومت ہو تو ہم نے کتنی reforms کر لی ہے سوال یہ ہے کہ وہاں جا کے ماری ترجیحات بدل جاتی ہیں جب ہم opposition میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بڑی 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 reforms کے دعوے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم blame game میں پڑ جاتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے اس کے اگر اچھا کام بھی ہوگا تب بھی ہم نے اس کو let down کرنا ہے تو ہمارے ہاں تو دونوں sides سے جو ہے نا وہ چیزوں کو بنانے کی بجائے یا تو ہم اس کے بگاڑ کا حصہ بن جاتے ہیں یا ہم اس میں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو بات ابھی کی گئی ہے ان direct taxes کا بوجھ آپ ڈال دیں لوگوں پر اور جن لوگوں پر tax لگانا ہے ان کے اوپر تو tax نہ لگائیں جن کاروباری لوگوں کو آپ نے قانون کے شکنجے میں لانا ہے گرفت میں لانا ہے اسلاحات میں لے کے آنا ہے ان کے اوپر آپ نے کچھ check and balances پیدا کرنے ہیں وہاں آپ نے monitoring accountability system بنانے ہیں وہاں ہم political compromise کر جاتے ہیں پلی بارگین کر لیتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو کوئی اسلاح کا کام کہیں سے تو شروع ہوگا اگر ہم نے اسی طریقے سے attitude اپنانا ہے ایک روایتی قسم کا فرسودہ قسم کا پھر ہمارے پاس excuse بھی بہت سارے ہو پھر وہ system نہیں چلتا نہ وہ transparent ہوتا ہے چاہے وہ elected government کا model ہو چاہے وہ non elected government کا model ہو کیونکہ آپ کی priority میں وہ reforms ہیں نہیں جن کی بنیاد پر economy جب politics ہی ہے وہ grow کرتی ہے system میں تبدیلی کے لیے long term reforms ضروری ہیں تمام panelists نے بھی یہاں پر وقت تو ایک break up break کے بعد واپس آئیں کہ بات کریں گے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے ایک دوسرے پر ناکامیوں کو ملبا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چینی export کرنے کی اجازت کس نے دی تھی اس پر ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا اس پر بات کرتے ہیں اس break کے بعد Welcome back ناظرین break پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر اور چینی export کرنے کی اجازت کس نے دی تھی یہ پنڈورا باکس اپ کھل چکا ہے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور ناکامیوں کا ملبا ہمیشہ کتانہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چینی کی قیمت کے اگر بات کریں تو ڈبل سینچر کے بعد بھی چینی کی قیمت کو break نہیں لگ سکی ہے حسن اقبال صاحب نے اپنے انٹرویو میں چینی برامت کرنے کی ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی ہے جبکہ نوید کمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزارت تو تھی ان کے پاس لیکن پھر بھی کوئی ایک جماعت جو ہے اتحادی حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی جی رزوان رزی صاحب دیکھیں یہ وہی نوید کمر صاحب ہیں جن کو شہباز شریف صاحب نے مانگ لیا تھا ان کی عالی پرفارمنس کے باعث میں نے کہا میں یاد دلاتا چلے لیکن ان کو یہ سیاستدان ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا ان کی چترول کرنا ہم صاحبیوں کا کام ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور آپ کو داستان سنانا چاہتا ہوں یہ پندرہ ماہ کے اندر یہ تماشا جو ہوا ہے یہاں پہ کہ محکمہ فوڈ پنجاب میری ان کی سیکٹری صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے ایک سسٹم تیار کیا اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ جو نیسیسری آئیٹم ہے جو کہ بنیادی آئیٹم کی فیرست کے اندر آتے ہیں اس کی وہ قیمت مقرر کر سکے جس میں آٹا چینی اور گھی خردنی تیل یا گھی شامل ہیں تو یہ چونکہ چینی بنیادی آئیٹم کے اندر تھی انہوں نے اس کی پرائز فکس کی تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پی سی بی کے چیرمن ہیں جناب زکاہ شرف صاحب وہ عدالت میں چلے گئے انہوں نے کہا جی یہ فنڈامینٹل رائٹ کے خلاف ہے اور یہ جو فریڈم آف بزنس جو آرٹیکل نائنٹین کے اندر گارنٹی کی گئی ہے اس کی بھی وائیلیشن ہے لہذا لاہورہ آئی کورٹ نے بڑی کنوینینس کے ساتھ اسے سٹے کر دی اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک سوفٹ ویئر بنایا تھا عمران خان صاحب بنا کے گئے تھے گزشتہ حکومت نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ان پندرہ ماہ کے اندر تو وہ سوفٹ ویئر کیا تھا کہ جس بھی شوگر مل سے اگر چینی کا ایک بیگ بھی نکلے گا تو وہ ایک سوفٹ ویئر کے اندر انٹر ہو جائے گا اور پھر وہ پنجاب حکومت اس کو ٹریک کر سکے گی کہ یہ بیگ یہاں سے نکل کے کہاں گیا اور یہ کہاں پہ بکا بکا بھی کہ نہیں بکا کیا یہ بارڈر کراس کر گیا کیا یہ کسی کی ہولڈنگ میں جا کے بیٹھ گیا وہ اس کو ٹریک کر سکے گی اس کے خلاف بھی پھر زکاہ شرف صاحب ہائی کوٹ میں چلے گئے ہائی کوٹ نے پھر اندھا دم سٹے جاری کر دیا تیسرا اقدام یہ ہوتا ہے محکمہ فوڈ کے پاس کسی بھی چیز کی قیمت روکنے کا کہ وہ مختلف جگہ پہ جو ہولڈنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر چھاپا مارتی ہے اور اس کو ریکور کر کے مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ پرائس جو کنٹرول پرائس ہوتی ہے اس کے اوپر سیل کرتی ہے تو جب انہوں نے ہزاروں ٹن چینی جو تھی وہ مختلف جگہ پہ جو سٹور کی ہوئی تھی محکمہ والوں نے برامت کر کے اس کو بیچنے کی کوشش کی وہ پھر اسی جاجی صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور جاجی صاحب نے پھر سٹے کر دیا انہوں نے کہا جب آپ کے پاس اس کی پرائس مقرر کرنے کا اختیار ہم نے سٹے کیا ہوا ہے تو جب آپ ریکور کر لیں گے تو پھر آپ بیٹیں گے کس پرائس کے اوپر کنٹرول پرائس تو ہے کوئی نہیں تو لہٰذا وہ تینوں اقدامات انڈو کر دیئے تو سیاستدانوں کو چترول کریں راجی کے کریں لیکن ساتھ میں جو اصل مجرم ہیں ان کی طرف بھی ذرا اشارہ ہو جائے ٹھیک ہے جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایسن اقبال صاحب تو کہتے ہیں کہ چینی برامت کرنے کی سارے ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کیونکہ نوید کمر صاحب جو ہیں ان کے پاس وزارت تھی تو سارے معاشی فیصلے مسلم لیگ نون کرتی تھی آگے سے جواب دیا گیا ہے نوید کمر صاحب کی جانب سے مطلب اس سارے معاملے میں عوام پس چکی ہے شگر مافیا جیت چکا ہے اور ہم دیکھیں تو ڈبل سینچری کے بعد بھی چینی کی قیمت کو بریک نہیں لگ رہی ہے وہ انگلیزی میں کہتے ہیں نا کہ ناکامی یتیم ہوتی اور کامیابی کے کئی باپ ہوتے تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو پرفارمنس تھی شباز شریف صاحب کی سربراہی میں تمام جماعتوں کے وزراء کی اس کے نتائج ابھی برامد ہو رہے ہیں اور یہ الزاماتیں ایک دوسرے کے اوپر آئید کر رہے ہیں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سابق وزیراعظم ہے نواز شریف صاحب انہوں نے وزیر خزانہ بھی چن کے اپنے سمدھی کو لگایا ایساق دار صاحب کو مفتا اسماعیل یہاں پر پرفارمنس کر رہے تھے ان کو ہٹایا گیا اور ان کو چن کے وزیر خزانہ لگایا گیا یہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہیں اور وہ بڑے موثر وزیر بھی تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں یا پیپلز پارٹی کی جو انپوٹ ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزے لینے میں تو بڑا بڑے خاموشی سے مزے لیتی رہی ہے لیکن جب رسپانسیبیلٹی آئی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر مسلم لیگ نون ان کے اوپر پھینکتی ہے اور وہ ان کے اوپر پھینکتے ہیں اور جیو آئی فی بھی کبھی یہی طریقہ کار ہے دیکھئے اس کی جو تازہ ترین ایگزامپل ہے نا آپ تو چینی کے اوپر بات کر رہی ہیں اس کی تازہ ترین ایگزامپل میں دوں گا الیکشن کے حوالے سے جب پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے وزیراعظم جو اس وقت کہتے شباز شریف مسلم لیگ نون کے شباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے سائن کیا اس بات کا اعتراف کیا کانسل آف کامل انٹریسٹ میں اس بات پر تخت کیے کہ جو اگلے عام نخابات ہیں وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے اور بعد میں اس بات سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں بتائی نہیں گیا تھا حالانکہ یہ کانسل آف کامل انٹریسٹ کا جو یہ ایجنڈا تھا اس ایجنڈے کے حوالے سے کہ یہ نئی مردم شماری کے اوپر فیصلہ کریں گے جس سے الیکشن ڈلے ہوں گے یہ اس اجلاس سے پہلے نیشنل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی تھی کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے سائن کر دیا اور بعد میں ایک دوسرے پر الزام کہتی آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا اور ہم نے سنانی تھا تو یہ میرے خیال میں لوگوں کو بے بکوپ بنانے کی کوششیں اصل بات یہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر پائے اصل بات یہ ہے کہ نتائج یہ نہیں دے پائے اس حاگڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈالر کو نیچے لے آئیں گے اور شروع میں جب چند روپے کم ہوا جب وہ برطانیہ سے آئے تو انہوں نے بڑا فخر لیا کریڈٹ لیا لیکن جب ہاتھ سے نکلے تو اب ایک دوسرے پر زب صحیح پلکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان ابی صاحب نوید کمر صاحب اب کیوں بول رہے ہیں اس وقت کیوں خاموش رہے جب وہ حکومت میں مزل اوٹ رہے تھے کہ سارے جو معاشی فیصلے ہیں وہ مسلم نے نونی کرتی تھی دیکھئے ہمارے ہاں جو مخلوط حکومتیں رہی ہیں یہ ان کا ڈیلیمہ ہے کہ جتنی کولیشن پارٹنر حکومت کے اندر انجوائے کرتی ہیں وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی آیاشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں مرات لینے کے لیے تیار ہیں اختیارات لینے کے لیے تیار ہیں بجٹ لینے کے لیے تیار ہیں وسائل کی بندربارٹ میں تیار ہیں اپنی مرضی کی تقریہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جہاں کسی حکومت کو نکامی کا چیلنج ہو جیسے ابھی عزاز سید صاحب نے کہا اس کے لیے کوئی قبول نہیں کرتا یہ ہمارے ہاں عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے کیونکہ جب ان کے ساتھ جو باقی کولیشن پارٹنر تھے وہ بھی کہتے تھے ہماری حکومت ہو نہیں تھی اصل تو طاقت ان کے پاس تھی پرویز خٹک کے ساتھ اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو آپ عساق دار صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کے سامنے تو پرائیم منسٹر بے بس ہوتے تھے شہباز شریف صاحب ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا یہ فیصلے کہاں سے کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ لندن سے آپریٹ ہوتے تھے اس لیے ہمارے ہاں یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہیں ہم نے بقاعدہ اسکرپٹٹ کے تحت ہو کے جو بنائی ہے نا اور بنانے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں کوئی مضبوط سیاسی نظام پنپ نہ سکے یہاں ایک ایسا نظام آئے جس کو ہم اپنی مرضی اور ملشاہ کے مطابق چلا سکیں یہ اسی کی ریفلیکشن ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ پیپس پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یہ سب ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے اور ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں گے یہ کوئی نئی دھکی چپی بات نہیں ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اب سوال صرف یہ ہے اور الٹی میٹی کیا کہا عزاز میں نے کہا الٹی میٹی الیکشن بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑنا ہے وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے ہیں اس لئے یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے ہماری سیاسی جماعتیں کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کسی سے اٹھ کو بٹھائیں اور ان کے سامنے چار پانچ جنرلسٹ بٹھا دیں جو ذرا اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹس ہوں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے ایکانومی سے نکلنے کا ایکانومی کا ٹرائسیس سے نکلنے کا آپ ان سے پولٹیکل کو میپنگ پوچھیں آپ اس سے سیکیورٹی کا میپنگ پوچھیں آپ ان سے اداروں کے بارے میں پوچھیں یقین کریں زیرو بٹا زیرو تقریر ہے بڑی لمبی لمبی جب اقتدار میں آئیں گے طاقت میں آئیں گے وہ ساری خرابیاں کریں گے جو پہلے ہوتی رہی ہیں جن کی مقارفت بھی کرتے رہے ہیں یہ جو ابھی خاجہ آسک صاحب بڑے معصوم بن کے آکے جو اب آویلہ مچاتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سب سے آگے یہ وائلیشن کرنے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یہ ہر ایک کی حکومت کے اندر ہے کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا تو میرا مطلب ہے کہ جب سیاسی جماعتیں خود بھی اپنے آپ کو پر فارم نہیں کریں گی اپنے آپ کو چیزیں تو میچورٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گی ایسی چیزیں نہیں کریں گی جس سے انسٹیٹوشن بیلڈ ہو سکے لوگوں کو ریلیف مل سکے اب وہ آپ کو یاد نہیں ہے مصدق ملک صاحب روسی تیل کا تیل کتنا بیچتے رہے اور پوری کی پوری ٹرک کی بٹی کے پیشے تک آیا ہوتا ہے کہ روس کا تیل آ رہا ہے اور آنکھیں پاس دیکھیں بھی سستا ہونے والا آپ کو میرا خیال خود بھی شاید بڑے اپلز اور گوگل زکالے سے چلے آگے پڑھتے ہیں انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ کے روسی شہریت اختیال کر لی ہوگی پتہ کریں وہ آج کل ہے تھا ٹھیک ہے آسما صاحبہ جیسے بھی سنمال آوی صاحبی بات کرے تھے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے جب حکومت سے چلے جاتے ہیں دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو تب ان کا رویہ عوام کے ساتھ بھی کچھ اور ہوتا ہے ان کی باتیں بھی کچھ اور ہوتی ہیں جس طرح سے ابھی ایک دوسرے پر اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے این پی کے ایک رہنوما ہے وہ بھی سامنے آگئے ہیں سینیٹر عمر فاروق صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پی ڈی ایم حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فیصلے بھی کہیں اور ہی ہوتے تھے اور اگلی حکومت کے والے سے بشارہ دے دیا یہ کیا کہیں گے آپ پیٹی شکریہ تو بیسیکلی ایک دوسرے کے خلاف رہی ہے یہ ایک جمہور ٹوٹا جب پی ٹی آئی نے تھوڑا سا تفیس کیا اور ایک ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں تھوڑی جگہ حاصل کی ورنہ اس سے پہلے تو یہی دو تھے انہی دو کی ایک آکھ ڈیمیسس ایک دوسرے کے اور کیا کیا انہوں نے پولیٹیکل کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے یہ جو پیڈی ایم آل اگنسٹ آل ٹوگیتر اگنسٹ یہ فرمولا ہی بیسیکلی ایک فیلڈ فرمولا تھا اس نے ان کے کو بیلیور کو بھی پریشان کیا اور جو on the ground بھی جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا آپ ایک دوسرے کو شولڈر کرتے رہے نا کہ غلطی اس کی غلطی اس کی یہ جب کیابی ڈیٹ پہ سام اکھٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو آویسلی دے شولڈر all the people they shoulder all the successes if they're elite تو جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایسا کر رہے ہیں یہ ان کی پکور پولیٹکس ہی یہ ہے ایک اور بات ابھی سر نے کی کہ یہ ایک سہافیوں مطبع ایکسپرٹ سہافیوں کے سامنے ان پارٹیوں کو بیٹھائیں اور ان سے پوچھیں ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے یہ ایک تھوٹ پرووک کیا ہے مطبع لوگوں سے اپینین مانگئے کہ ہمیں بتائیں کہ اس الیکشن میں ہم کیا نیڈیٹیو لے کے لوگوں کے پاس جائیں تو وہ اس لیول تک دیار بیسیکلی پولیٹکل ویژن کیا رہا سے بینک راپت ہماری یہ پولیٹکل پارٹی دورتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گئر اندین موقع ہمارے پاس یہ سیچویشن تو اس طرح رہے گی کہ آپس نہیں کوئی 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 کوشش کریں گے اور جو بچہ کچھ پولیٹکل کیاپٹل ان کے پاس ہے وہ یہ اسی طرح بلکل ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا اور جس طرح کے حالات ہیں اس مولک کے لگتا آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا بریک پر جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی جو اب تک کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی بلو پر ریلیف کا جو پلان ہے وہ مسترد کر دی آپ پلان مانگ لیا اس پر ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین مہنگی بجلی پر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے نیپرا میں کراچی کے لیے 10 روپے 32 پیسے فی اونٹ تک مزید مہنگی کرنے کی درخواست جو وہ دے دی گئی ہے مہنگائی کا جن پہلے ہی بوتل سے باہر ہے عوام کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے اور ایسی صورتحال میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں افغان کرنسی 29 فیصد مستقم ہے اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی بلو پر ریلیف کا پلان مسترد کر کے نیا پلان مانگ دیا ہے جی آسمہ صاحبہ کیا ہوگا پلان بی کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ بلو میں ریلیف سے ساڑھے چھے رب روپے سے کم کا اثر پڑے گا جبکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پندرہ رب روپے سے زائد کا اثر بڑے گا دیکھیں ہمارے پاس اس پر جو سکیونیٹن ہے نا اس پر آپ کی بجلی بل پر آپ کی پیٹی وی کا ٹیکس آپ کی سپیشل ٹیکس ایک ایک جو میں ٹیکس کا جو کہ وہاں پر جمع کر دیا گیا ہے جس سے انسکری پریشر آپ کا اس بندے پر پڑھ رہا ہے جو کہ آل بریٹی یہ بجلی کے بل پہ کرتا ہے اب وجہ یہاں پہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے یہ ہاں ان کو ایک میجر ریلیف کیا دینا چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں انسٹالمنٹس یا ایسی کوئی چیزیں پروائیڈ کریں جس پہ ان پہ توٹ زیادہ پڑے گا جبکہ اس کے ایک ایسا پول ہے پورا اپنیشن تھا جہاں پہ سکی بجلی مفت بجلی مل رہی تو اس سٹیویشن کو ریزول کرنے کے لیے اس مصیبت کو شولڈر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ اس کو تیفر انڈر تکاپٹ کر دیا جائے اس کے لیے جو لوگ آل ریڈی پرویشنز دے رہے ہیں بہت عرصے سے لیتے رہے ہیں پھر اچھا وقت آئے گا وہ پھر لے سکتے ہیں لیکن اس وقت اس وقت اس ٹائم تو سٹینڈ شولڈر تو شولڈر وہاں پہ اکتر کچھ میں انگیج ہی ملکو ٹھیکا ہے ہم مجبور ہے ہم کہ ہم ہماری اکتر ملکو ٹھیک ہے ہماری اکتر ملکو ٹھیک ہے ہمیں بلکو ٹھیک ہے ہمیں چاہشی سب سے بات کرلیں عزاز صاحب اب کیا ہوگا پلان بی کیا ممکن ہو پائے گا جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پندرہ عرب کی مالیاتی گنجا پلان دیا جائے اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے میرے خیال میں آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے آپ کو بار بار موقع ملتا رہا پوری پچھتر سال میں آپ چوبیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں بھیگ مانگنے کے لیے کہ آپ ہم انہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے دے اور آپ اپنی ایکانومی ٹھیک کر لیں گے نہ آپ نے اپنی معیشہ ٹھیک کی نہ آپ نے اپنی ایکانومی ڈاکمنٹ کی نہ آپ نے پراپر ٹیکسیشن سسٹم اس ملک میں تمام لوگوں کے اوپر ایکولی ایمپوز کیا نہ انٹروڈیوز کیا تو نہ آپ بزنس چلا سکے اپنے ملک میں تو یہ تو دیکھیں یہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا ٹیلیویزن چینلوں پہ ہم یہ بات بڑا راگ بڑا علاپتے ہیں کہ جی عوام کو مہنگائی مار گئی مار گئی عوام کو دراصل وہ پالیسیاں مار گئیں جنہوں نے آج ہمیں اس نیج پہ لائے آئی ایم ایف برا نہیں ہے آئی ایم ایف آپ کو بہتر رستہ دکھا رہا ہے اور ماضی میں دکھاتا رہا ہے اور ہمارے ہاں پلٹیکل یہ کیا جاتا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو گالی دے اور بھائی آپ ان سے کرزے لیتے رہے ہیں تو جب وہ ان کو کرزے واپس نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنا سسٹم تو چلانا ہے آئی ایم ایف کا تو جب دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو آئی ایم ایف بنایا اس لیے گیا تھا اس لیے بنایا گیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے سانکشنز ایمپوز کی تھی جرمنی کے اوپر تو دیکھا تھا انہوں نے کہ جرمنی جو پورے خطے کے لیے اپنے خطے کے لیے ایک پرابلم بن گیا انہوں نے اس دفعہ انٹروڈیوز کروایا تھا کہ ہم جو اقوام مر رہی ہوں گی معاشی طور پر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن کریں ہم نے کی نہیں کی ٹھیک بلکہ ٹھیک ہے سرمان آبی صاحب بات یہ ازاد صحیح صاحب نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس اوپشن کیا ہے اب یہی اس ملک کی حکمرانی کا علمیہ ہے نا کہ ان کے پاس کیا اوپشن ہے ماں سوائے آئی ایم ایف کی منتے کرنے کا جو اگر آپ نے پاکستان میں کام کیا ہوتا تو آج آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ اوپشنز ہوتی نا جو کام کرنے کے کام تھے وہ تو آپ نے کی ہے نہیں آپ کبھی برادر اسلامی ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کی طرف بھاگتے ہیں کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی چین کی طرف دیکھتے ہیں جو کام پاکستان کے اندر کرنا تھا وہ اس کے پر آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو پھر آج یہی ہوگا نا آپ آئی ایم ایف کی شرائط بھی مانیں گے آئی ایم ایف کے اوپر جائیں گے بھی آپ کے پاس اوپشن کوئی نہیں ہے نزلہ لوگوں پہ گرائیں گے آم آدمی پہ گرائیں گے کوئی مدعوہ کوئی نہیں کوئی سہولتکاری کوئی نہیں کوئی فیسلیٹیشن کوئی نہیں کوئی ریلیف نہیں تو یہ تو دیکھئے آپ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم آئی ایم ایف کی باتوں کو ماننے پر عمل کریں بس اس کے علاوہ کیا آپ کی پوری کی پوری ریاستی نکامی کا ایک ریفلیکشن ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جی رازی صاحب یہ جو آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کیا ہے دراف مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا نائنٹین نائنٹی فائیب کے اندر بینجیر بھٹو صاحبہ نے جو لیٹرل انٹری انٹروڈیوز کروایا تھا پیپس پارٹی نے اس کے تحت ڈاکٹر حافظ وقار مسعود صاحب جو تھے وہ نازل ہوئے تھے اس قوم کے اوپر امریکہ سے کوئی پی ایش ڈی کوٹا ہے تھے وہ اور ڈاکٹ صاحب نے ڈاکٹ صاحب نے اس کے بعد ہر آنے والی حکومت کو بھلے وہ نواز شریف کی دوسری حکومت ہو بھلے وہ مشرف کی حکومت ہو بھلے وہ پیپس پارٹی کی پھر حکومت ہو بھلے وہ پھر نواز شریف کی حکومت ہو انہوں نے یہ سودا بیچا کہ ای 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 ف سے میں ڈیل کر سکتا ہوں جس شخص نے پچھلے پچیس تیس سال سے یہ سودا بیچا ہو کہ میں ای 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 ایف سے صرف میں ڈیل کر سکتا ہوں اور وہ اس وقت اڈوائزر ہوں اور پرپوزل ریجیکٹ ہو جائے یہ پاکستان کے مجموعی انٹلیکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالی انشان ہے حال اس کا کیا ہے دو لفظوں کے اندر انٹرنل ٹیکسیشن چیک لوکل ٹیکسیشن اور لوکل انویسٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے رزی صاحب مسائل چاہے جو بھی ہو مہنگائی ہو چینی کیا ہو یا کچھ بھی ہو واحد حل انتخابات ہی ہیں وہ بروقت ہونے چاہیے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا فیڈباک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ